اسطنبول میں پرنسز آئرلینڈ کی طرف جاتے ہوئے اس سمندری سفر اور خوبصورت ایکسپیرین اس میں مجھے جو اقبال کی ایک بڑے خوبصورت حقائط جو انہوں نے بیان کی ہے وہ یاد آ رہی ہے وہ ہے شاہین کے بچے اور مچھلی کے بچے کے درستان چکار ہوئے مچھلی کے بچے جو ہے وہ شاہین کے بچے کو دخلے مکریب آتا ہے وہ اسے بات کرتا ہے اور اسے اسپائر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آہ تجھے میں دکھاؤں کہ یہ جو ہے ہماری دنیا سمندر کے نیچے کتنی خوبصورت ہے کتنی بڑی ہے بڑی بڑی موجے ہیں بڑے بڑے مگرم اچھی ہاں ہوتے ہیں اور وہ بسیکلی اس کو انسپائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ سارا کچھ سن کے جو ہے وہ شاہین کا بچہ اڑتا ہے ضد بانگ اور وہ آواز دیتا ہے کہ شاہینم کہ میں شاہین ہوں وکارم بے زمین چیز اور میرا زمین پر کوئی کام نہیں سہرا سر کے دریاء سر تہے بالو پر مات سہرا ہو یا سمندر ہو یہ سب جو ہیں میرے بڑے پر کے نیچے ہیں اب مچھلی کے بچے نے تو اپنی ایک دنیا دیکھی ہے اور اس کو یہی ہے کہ یہ بہت بڑی دنیا ہے لیکن شاہین کا بچہ جو ہے وہ اس کی سوچ اس سے بھی بڑی ہے اور وہ یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ دنیا بھی اتنی بڑی نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو آسمان کے نیچے ہیں یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا میرا نیل گون آسمان بے کرانا تو یہ جو ہے واقعی مطلب اقبال اس طرح سے انسپائر کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ we should think big ہماری سوچ بڑی ہونی چاہیے ہماری افاقی سوچ ہونی چاہیے ہمیں بلند سکری جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے بلند پروازی اختیار کرنی چاہیے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرائبلنگ ہے اور جو ایکسپلور کرنا ہے دنیا کو دنیا کے مختلف لوگوں کو کلچرز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور لوگوں کو دیکھنا ان کو سمجھنا یہ اس بلند فکری میں اور بڑی سوچ میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں